کما اکتو جی کے سامنے جو احترام میں جو استقبال نہ کہو امید آئے جی کا کانفرنس آیا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم جی مجھے نظر صلی اللہ علیہ وسلم در بزرگان داریو یہ عظیم شان کانفرنس سیون شریف دار شاباز کا اندر جی دردید تیریہ لیکن یہ عظیم شان کانفرنس حکومت اے وقت کتے یوں مطلب پہی اعلان کرے جو تچھوٹا کی درگا مخلوم شاباز کانفر کی اہل سنت و دواد و غرقضہ ہے ان درگا شریف دی اندر مزار شریف جی جے کا بے حرومتی تھی رہیا ہے مزار شریف جی اندر جو کو ماتم تھی گرے صاحب مزار کے جو کوئی ذات اٹھا رہا ہے حسن عوام اہل سنت جو یہ عظیم شان اجتماع پر زور اندر جی مضمت ہو کرے تا مزار جے اندر جو کو سو ماتم کھا جو کو سو رہا ہے مزار شریف جی اندر جی کا بے پردگیا ہے عورت اے مرد جی کیسے پانے ملن تھا تا حکومت جی کی ذمہ داریا ہے تہین بے پردگی کے ختم کرے عورت ان کی اچھا منہ جو رسطو علگت ان برد ان جو اچھا منہ جو رسطو علگت ان تاں تا عورت ان مرد پانے میں نہ ملنے جو غیر شریف جی اندر جی اہل سنت کا جماعت پر جنام تھی رہا ہے چاہیے عظیم و شان اجتماع مجھے ہلگال کی تعاید کنو تا مذار شریف دی اندر یہ غیر شریفوں کے کنماتوں جے کی تھی اور فوری دور ان کے دن کے ہوئے اللہ تعالیٰ سانساون کے فرانی و ناصر آئے اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت جے اگوان کے بالخصوص باہد اہل سنت کی حفاظت فرمائے باہد اہل سنت کی حفاظت فرمائے اور چاہیے موسیقی 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 ممیدی لفر حدیم ممیدی لفر حدیم ونشہ اللہ انہا اللہ وحدہ 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 ونشہ اللہ سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد صل اللہ تعالی علیه وسلم الذي ارسل إلى الخلق قدرت بشیر ومدیرا وداعی إلى اللہ وسراجا ودیرا وبشیر المؤمنین بعمل من اتخاب فضلا كبیرا من اتخاب موسیقی 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 حبیب سیدہ محمد صاحب الوجہ الانور والجمین الازہر صلاةً وسلاماً علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محمد صدرو شریف پڑی ہے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محمد صدرو شریف سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ محمد صدرو شریف سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا محمد صدرو شریف سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ کانفرنس میں مخدوم المشاریخ حقیقت مخدوم محمد قصمان مارو اندی لعل شہباز قلند اللہ شہن شاہ قلند اللہ کے زیر سائر یا رسول اللہ کانفرنس میں شرکت کر بلے گی اندہ تبارک و تعالی مجھ گناہ گاروسی اختار کی آپ کی ہماری سبیس حاضری کو قبول کرتا اسی کے ساتھ ساتھ میں محترم گرامی قبر حضرت ملانا مفتی محمد جان نعیمی صاحب امیر جماعت رسول صوبہ سندھ کو اور جماعت رسول صوبہ سندھ کے سرپرست ہم سنیوں کے سرپرست خانقہ علیہ سجاد مشین مرچونی شریف کی خانقہ سجاد مشین حضرت بیر میا عبدالخالق صاحب دربار علیہ مرچونی شریف کو مبارک بار بیش کرتا ہوں محترم المقام حضرت علامہ نالی مٹھو صاحب زیدہ مصدر اور حضرت بیر سید عاشق شن شاہ صاحب جیدانی حضرت محترم گرامی قدر سجاد مشین اسطان علیہ ممائی شریف حضرت میا عبدالباقی صاحب زیدہ مزدون تمامی علماء اور مشایخ کو اور حضرت صاحب مشوری شریف کو تمامی علماء اور مشایخ کو ان کی تشریف آوری پر ان کی شرکت پر مبارک بار بیش کرتا یہ یا رسول اللہ کانفرنس اسی میں ہماری محترم مزبان سیدہ مزشریف میں جو ہمارے محترم مزبان ہیں اور جو محترم خالبوں میں جنابے محترم سید عزت علیہ شاہ صاحب سید مصر شاہ صاحب آسف شاہ صاحب اور وہ تمام ہی جتنے بھی معادنین ہیں جو نے جماعتیں اس میں سے تعاون کیا سیدہ شریف کے ساتھی ہی انہیں دوستوں نے ہم سب کا تہہ دن سے شکر یاد کرتا ہوں یہ یا رسول اللہ کانفرنس ہے اور یہ اس وقت ساڑھے تین حجے کا وقت ہے یہ بہت سہانہ اور بہتیارہ وقت ہے یہ ایسا وقت ہے جس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کانفرنس پر ساڑھے دل کی آنکھیں حدہ دھرمائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ہم سب کو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی شکل نہیں ہے یہ بات یہ بات شکل شبے سے بالتا ہے حضور قرور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نگاہ مصطفیٰ یہ تو فرش زمین پر ہے سیون شریف کیا رسول اللہ کانفرنس یہ تو فرش زمین پر ہے وہ تو قرش بھئی کو دیکھتے رہتے ہیں یہ یا رسول اللہ کانفرنس تو بڑی مختصر ہے وہ تو روئے زمین کو پوری کائنات کو عرش لے کر فرش کو ہم اب وقت ان کے پیشے نظر ہم اب دیکھتے رہتے ہیں ہم ایسے رسول کے ماننے والے اسی لئے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رحمت للعظمین رحمت کی نظر فرمائے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نظر جس طرف ہو جائے سبحان اللہ ان کی نظر رحمت کب ہوتی ہے ان کی نظر رحمت ہوتی ہے ان کی جب نظر رحمت ہوتی ہے تو زمین کا تحتہ لوٹ جاتا ہے ان کی نظر رحمت قدر ہو قسمت ہوتے بھگر جاتی ہے امت کی قسمت بھگر گئی ہے وہ لوگ جو بکریوں کے شرانے والے تھے وہ لوگ جو اونٹوں کے خکانے والے تھے وہ لوگ جو خانہ بدوش تھے اللہ حرب العالمین جن جلالہ وعمن والہ نے ان کو تخت نشیب بنا دیا تھا محمود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیڑوں کے شرانے والے اور بکریوں کے شرانے والے یہ معمولی معمولی سی حیثیتوں کے لوگ تھے جن کے کوئی قدر و قیمت مظاہر نہیں تھے کہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق ابو بکر ایک تاجر تھے عمر ایک نوجوان تھے اپنے قبیلے میں معروف شخصیت تھے نیک اور صالح تھے اس میں کوئی شخصیت تھے عثمان عثمان رضی اللہ عنہ معزز تھے تاجر تھے علی مرتضی رضی اللہ عنہ ایک حیثیت کے مالک تھے لیکن جب دربار مصطفیٰ میں پہنچے ابو بکر صدیق ہو گئے صدیق ہو گئے دربار مصطفیٰ میں پہنچے صدیق ہو گئے عمر عمر دربار مصطفیٰ میں پہنچے فاروق ہو گئے عثمان دربار مصطفیٰ میں پہنچے عثمان غنی ہو گئے اور علی دربار مصطفیٰ میں پہنچے تو غنی ہو گئے تو میرے محبوب حضور قرمول سید العالمین محمد رسول اللہ صد اللہ حضر کی نگاہ کرم کے مرتاج ہیں یہ جماعت اہر سنت نے یا رسول اللہ کانفرنس کیوں کی ہے اس کا مقصد کیا ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاید کوئی سیاسی مقصد ہوگا وہ سمجھ نہیں سکے اس وقت کیا سیاسی مقصد ہے کونسا الیکشن ہو رہا ہے کوئی الیکشن نہیں ہے کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہے کوئی سیاسی الیکشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر کہاں کے لئے کانفرنس کی اس کانفرنس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیوں اتنے مسلمانوں کو جبہ کیا ہے یہ لاکھوں کا مجمع جو یہاں سے لے کر دربارِ حضرتِ شہباز قرمگر کا پھیلا ہوا ہے سبحان اللہ یہ ایمان والوں کا وہ حجوم ہے جن کے چہرے رسول اللہ کی جو رحمت برس رہی ہے اس رحمتوں سے ان کے چہرے روشن ہیں سبحان اللہ یہ رات گزر گئے ہیں اور ساڑھے تین بجے ہیں یہ جاگ رہے ہیں کیوں یہاں جمع کیا گیا ہے اور یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس لیے بنایا گیا اور آپ اس لیے آئے کہ اس کانفریمز کا مقصد تھا یا رسول اللہ رسول اللہ سے آپ کے رشتے کو جھولا تھا رشتہ تو موجود تھا رشتہ ہے یہ رشتہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ لیکن اس رشتے میں کمزوری آ جاتی ہے بھول چوک ہو جاتی ہے راستے میں اس رشتے کو توڑنے کے لیے اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے راستے میں ڈاکو پھر رہے ہیں ایک وہ ڈاکو ہے جو مان نوٹتا ہے جائے داد نوٹتا ہے اور ایک وہ ڈاکو ہے جو ایمان نوٹتا ہے ایمان کے ڈاکو سے بچا کر آپ کو یہاں لایا دیا ہے اور یہ بتانا تھا کہ یا رسول اللہ کے رشتے کو مضبوط رکھو ایمان کی حفاظت کرو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے ان سے رشتہ اگر مضبوط ہے تو اس میں نور ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے بجنی کا کنیکشن لگا دیا جب بجنی کا کنیکشن تار لگ دیا مکان ہے اگر بجنی نہیں ہے تو اندھیرہ ہے اور اگر اس مکان میں بجنی کا کنیکشن لگ دیا تو وہ مکان روشن ہے سنیوں کا سینہ روشن ہے اس لیے کہ اس سینے میں کنیکشن ہے اس مکان میں کنیکشن ہے اور جس کے یہاں کنیکشن نہیں ہوتا اس کے شہرے کو آپ بھی دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر دل نہیں جاتا دیکھنے لیکن جن کے دل میں اس کے نبی کا کنیکشن لگ گیا اور ان کو کنیکشن مل گیا یہ کنیکشن تو ہر جگہ موجود ہے یہ کنیکشن جو ہے نبی کی محبت کا کنیکشن نور یہ ایمان ہے یہ قابط اللہ شریف میں بھی ہے دیکھو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے رب العالمین جل جلالہ وحمن والو ارشاد فرماتا وَإِسْجْعَلْنِ الْبَيْتَ وَإِسْجْعَلْنَ الْبَيْتَ بنایا ہم نے دھر قابط اللہ شریف گھر ہے بیت بیت کے معنی گھر رب العالمین جل جلالہ وحمن والو ارشاد فرماتا وَإِسْجْعَلْنَ الْبَيْتَ بَصَعْبَتًا لِلْنَاسِ وَعَنَّا ہم نے بنایا یہ گھر لوگوں کے لئے مر جائے لوگ اس طرف آئیں لوگ یہاں اس گھر پر جمع ہوں گھر تو بنا دیا انہاں نے اپنا گھر بنا دیا قابط اللہ شریف گھر ہے لیکن اس گھر میں روشنی نہیں ہے دھر تو ہے روشنی نہیں ہے روشنی آ رہی ہے آ رہی ہے اللہ کے گھر میں روشنی آ رہی ہے اللہ کے گھر میں کیسی روشنی آ رہی ہے رب العالمین جل جلالہ وحمن والو ارشاد فرماتا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ نُورِ اصول اللہ نُور بن کر تشریف میں آئے قابط اللہ شریف موجود ہے اور قابط اللہ شریف کے لیے نورِ محمدی آ گیا قابط اللہ آمان ہو گیا ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھے کیا کہا تھا جب قابط شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کیا قابط شریف بن گیا گھر بن گیا دعا کیا کیا یہ کہہ رہے تھے اللہ شکر ہے گھر بن گیا آپ کے حکم کی تعمیر ہو گئی میں نے تو گھر بنا دیا ساتھ ساتھ دعا فرمائے رب العالمین جلدہ جلدہ احمن والوہم ارشان سنواتا ہے میں نے قابط بنا دیا اور اے اللہ آپ نے حکم دیا تا گھر بنا دیجئے تو گھر تو بنا دیا اور اب اس گھر کو آباد کر دیجئے گھر تو روشنی سے آباد بنتا ہے روشن روشنی سے ہوتا ہے گھر روشن روشنی سے ہوتا ہے رب العالمین جلدہ جلدہ احمن والوہم ارشان سنواتا ہے ربنا ورسویہم رسولا منہم اے اللہ گھر میں نے بنا دیا اب اس رسول کو بھیج دیجئے اس گھر کو آباد کر دیا رسولا منہم ان میں سے رسول بھیج دیجئے تنبور محمدی یہ کنکشن یا رسول اللہ کا یہ کنکشن دنیا میں بھی کام آتا ہے یہ نور ہے یہ ایمان دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے یہ کنک ملتا ہے قرآن فرماتا ہے رب العالمین جلدہ جلدہ محمد والوہم ارشان فرماتا فالذین آمنوا به فالذین آمنوا به وعزروہ ونصروہ جو حضور پر ایمان لے تو حضور پر ایمان لاؤ ایمان سے روشنی ملتی اور صرف ایمان نہیں لاؤ ایمان کے لوازمات ہیں حضور پر ایمان لاؤ حضور کی عزت بھی کرو اور حضور کے دین کے مددگار کر جائے یعنی جب اسلام کے بقا کے مسئلہ آئے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کا مسئلہ آئے اور وہ قوتیں جو اسلام کو نقصان پر نقصان پر حسانا چاہتی ہیں ان سے مقارنے کا وقت آئے تو سینہ سبر ہو جاؤ اور کیجئے رب العالمین جل جلدہ احمد والو ارشاد فردہ 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 آمن حضور پر ایمان اللہ وعزنہ عزت ونصروہ رسول اللہ کے مددگار لگ جائے رسول اللہ کے دین کو جب چیلنج کی حضر ہے تو سینہ سبر ہو جاؤ رسول اللہ کے دین کے بچانے کیلئے سینہ تانکر کھڑے ہو جائے مقابلے کیلئے اسے اب رسول اللہ کے دین کو چیلنج کر دیا کس نے چیلنج کیا امریکہ کے سبر نے کہا کہ میں صلیبی جن کا اعلان کرتا ہوں صلیبی جن کیا ہے یعنی مقدس عیسائیوں کی جن عیسائیوں کی مقدس جن صلیب وہ نشان ہے صلیب عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے صلیب صلیبی جن امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ میں رسول اللہ کی امت کے خلاف صلیبی جن کا اعلان کرتا ہوں اب رسول اللہ کی امت کیا کہے خاموش ہو جائے گھر میں چھپکے بیٹھ جائے جواب نہ دے نہیں رسول اللہ کی امت جب صلیبی جن کا چین دیا ہے یعنی صلیب کی جن ہے عیسائیت کی برطری کی جن ہے عیسائیوں کا بل بالا کرنے کی جن ہے تو امت کا فرض کیا ہے یہ صلیبی جن جس کا حوالہ دیا یہ ایک دن میں صلیبی جن جب شروع کی تھی آٹھ سو سال پہلے تو ایک دن میں ستر ہزار مسلمان شہید ہو گیا تھا ایک دن میں ستر ہزار مسلمان یورپ کے عیسائیوں نے شہید کر دیا تھا اس وقت امریکہ کا وجود نہیں تھا صرف یورپ تھا امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا تو صلیبی جن کا challenge کیا ہے تو اب امتِ مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم صلیبی جن کا اعلام کر رہے ہو اور ہم بھی اعلام کر رہے ہیں کہ ہم بھی شهادت کے لئے پیاد ہے شهادت کے لئے پیاد ہے الجهاد، الجهاد ہم بھی اعلام کرتے ہیں ہم بھی اعلام کرتے ہیں کہ تم صلیب کے غلبے کی جن لڑو گے اور ہم یا رسول اللہ کے غلبے کی جن لڑ کر رہے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ دس برس تک لڑو گے ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی لڑتے رہے ہیں اسلام کے لیے اس لئے اللہ رب العالمین فرمانتے ہیں اب دیکھو اوروں نے صلیبی جنگ شروع کر دی افغانستان کے بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا آگ کی اور بارود کی پارش ہو رہے ہیں بے گناہ بچے بے قصور عورتیں بے قصور شہری آبادی ظالمان کا روائیوں کی صلیبی جنگ کا صلیبی جنگ کا اعلان کر کے افغانستان کو تباہ کیا رہا ہے یہ برادر مسلمان ملک ہے کیا ہم خاموش رہیں نہیں کیوں اس لئے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے گھر کے اندر ایٹ ہو عمارت کے اندر ایٹ ہو بنیادوں میں ایٹ ایک دوسری ایٹ سے جڑی ہی ہوتی ہے ایسے ہی ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی سے جڑا ہوا ہے جیسے ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو داد میں تکلیف ہو تو سارا بدن محسوس کرتا ہے اگر افغانستان کے مسلمان کو تکلیف مہت رہی ہے عراق کے مسلمان کو تکلیف مہت رہی ہے سودان اور لیبیا کے مسلمان کو چشنی اور برزرین کے مسلمان کو کشمیر کے مسلمان کو تکلیف مہت رہی ہے فدستین کے مسلمان کو تکلیف مہت رہی ہے تو وہ مجھ کو ایسا ہی درد محسوس ہونا چاہیے جیسے میں اپنے جسم میں درد محسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں اور کس نے بھائی بنایا کس نے بھائی بنایا یہ اللہ نے بھائی بھائی ایمان والے دوسرے کے بھائی اور تم سب ایک امت ہو یہ امت واحدہ ہے یہ ایک امت ہے رسول اللہ کے علاموں کی امت اب بارستان کے مسلمان پکار رہے ہیں مدد کے لیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے ماری مدد کرنی چاہیے احلاقی مدد کرنی چاہیے جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے افغانستان کے سرزمین وہ ہے کہ جس افغانستان کی سرزمین میں آپ کو حضرت مقدوم عثمان ماروندی کو دیا یہ افغانستان سے کون ہے افغانستان کی سرزمین میں تم کو ہم کو پاکستان کے خیلیور مسلمانوں کو افغانستان کی سرزمین میں داتا گنگ بخش علی الحجوری کو دیا وہ بھی افغانستان سے آئے تھے افغانستان کی سرزمین سے معین الدین جشتی اجمیری آئے تھے افغانستان کی سرزمین سے اولیاء اکرام کے قفلے آئے تھے افغانستان کی سرزمین مجاہدوں کی زمین ہے افغانستان کی سرزمین سے محمود غزلہ بھی آئے تھے تو سو منات کے بدھ کے ٹکلے کر دیا تھے افغانستان کی سرزمین سے شہاب الدین غوری آئے تھے دینی کو فتح کر دیا اور پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد ناسو برس پہلے ہندوستان میں رکھ دی افغانستان کی سرزمین سے بادشاہ آتے رہے مجاہد آتے رہے زمینوں کو فتح کر دے رہے اور اللہ کے ولی آتے رہے دلوں کو فتح کر دے رہے یہ ہے افغانستان کی سرزمین وہ ہماری زمین ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے بزرگوں کی سرزمین ہے اللہ افغانستان کو آباد کر اور اللہ افغانستان کے برباد کرنے والوں کو برباد فرمائے امریکہ کو برباد فرمائے میرے محترم بھائیو یہ وقت ہے رسول اللہ کے دربار میں میں ہم سب مل کر فریاد پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پچھلی صدی میں روز تباہ ہو گیا افغانستان سے ٹکرا کر دنیا کی بڑی سپر پاور روز تباہ ہو گیا اور یا رسول اللہ رحمت کی نظر فرمائیے اس صدی میں امریکہ بھی ٹکلے ہو کر رہ جائے اور اسی صدی میں انشاءاللہ بھارت بھی بھارت بھی ہندستان بھی ٹکلے ہو کر رہ جائے اللہ تباہ رکھو تعالی افغانستان کے مجاہدین کو امریکہ پر برطانیہ پر اسلام کے دشمنوں پر فتح عرضہ پر اللہ تباہ رکھو تعالی اسلام کے دشمن یہودیوں پر فلسطین کے مجاہدین کو فتح عرضہ پر بھائیں اللہ تباہ رکھو تعالی تشمیل کے مجاہدین کو ہندستان کی ظالم ہندی حکومت پر فتح و نصر عرضہ پر بھائیں اللہ تباہ رکھو تعالی چیشنیا کے مظلوم مسلمانوں کو روس کی ظالم حکومت پر فتح و نصر عرضہ پر بھائیں جو لوگ رسول اللہ کے دین کے مددگار بن رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے تو رسول اللہ نور بن کر تشملہ ہے اور وہ نور ہیں جب وہ تنکشن مل جاتا ہے ایمان کا تو پھر کیا ہوتا ہے ایک تنکشن وہ ہے جو گھر میں وابدہ والے دیتے ہیں کہ لو بجلی لگا لو پیسہ بھر دو بجلی لگا لو اب اس وابدہ والے سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی تم نے میرے گھر میں تو بجلی لگا دی اب تم میرا ایک گھر اور بھی اور اس گھر کا نام ہے قبر قبرستان میں قبر ہے مجھے مرنا ہے تو وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو وہاں بھی کنکشن لگا دو کنکشن لگا رہے جیسے ہی میں مر جاؤں تم کنکشن بٹن دبا کے چالوں کر دینا چلا دینا تاکہ مجھے قبر میں روشنی رہے اور نہ اندھیری قبر ہے مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے تو میں کیا کروں وابدہ والا کہے گا کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ قبر میں روشنی لگا دو کنکشن دے دو بل جلا دو کیوں لائٹ لگا دو یہ پاگل معلوم ہوتا ہے قبر میں یہ کنکشن کام نہیں کرتا کون سا کنکشن کام کرتا ہے قبر میں قبر میں مرنے والا پہنچا وہ پہنچا جس کے دل میں کنکشن تھا رسول اللہ کی محبت کا کنکشن تھا یا رسول اللہ کا کنکشن تھا جیسے ہی قبر میں پہنچا دیکھتا ہے روشنی ہو رہی ہے کون آ رہے ہیں فرشتوں نے پوچھا بتاؤ کون آ رہے ہیں کہاں روشنی ہو رہی ہے کہ کون آ رہے ہیں فرشتوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں تم کیا کہتے ہو آ رہے ہیں ما کنت تقولو فی حق حضر و جولی کیا کہتے ہو وہ کہا یہ روشنی جو پھیل رہی ہے یہ کنکشن کی روشنی جو پھیل رہی ہے یہ وہ آ رہے ہیں جو دونوں جہاں پہ دازدار ہیں یہ وہ آ رہے ہیں جو محبوب رب العالمین ہیں یہ وہ آ رہے ہیں جو عرشیوں کی آقا ہیں اور فرشیوں کے دادتان ہیں یہ وہ آ رہے ہیں جو معناج کے دولہ ہیں یہ میرے آقا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر روشن ہو گئی یہی روشنی جو دربارِ مصطفیٰ سے اب لے کر جا رہے ہو یا رسول اللہ کے کلشن کی اجدیت کرنی ہے کہ اگر کہیں تاروار ڈھیلے ہو گئے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے یا رسول اللہ کی اس نشرس میں تمہارے تاروار کو ٹھیک کر دیا تاکہ مدینہ منورہ سے سیدھا کا نشر مر جائے ایمان مدینہ منورہ سے ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا قرآن کی آیت آپ نے سنی جو حضور پر ایمان لائے ایمان والا وہی ہے ایمان لاتا ہے عزت کرتا ہے عزت کیسے ہوتی ہے دیکھو اللہ نے عزت اپنے محبوب کی کیسے بنائی اللہ رب العالمین نے قرآن میں واقع بیٹھ دی کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کے دربار میں دروازے پر بیٹھ گئے اور دروازے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے آواز دی اور کہا ہم دروازے پر آئے ہیں ہم لوگ آئے ہیں اپنے خبر دینے کے لئے انہوں نے دروازے پر آواز دی یہ تو کئی بری بات تو نہیں اگر آپ کسی کے مکان پر جائیں اور آپ آواز دیں میں آیا ہوں تو یہ کئی بری بات تو نہیں آپ کھٹکہ کریں کئی بری بات تو نہیں کنڈی ہلائیں کئی بری بات تو نہیں اب تو گھنٹی Author لیکن ساڑھے چودہ سو سال بہلے گھنٹی تو نہیں تھی وگر آپ آواز دیں تو کوئی بھی بات تو نہیں مگر نہیں جب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر آواز دی تو آواز دینے کے لحظ آیت اتری اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا بے غقوف بے عقل اگر کوئی آدمی آپ کے دروازے پر آکے آواز دے تو آپ اس کوئی کہیں گے تم بے عقل ہو تم نے آواز کیوں تھی یہ تو نہیں کہیں گے لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے تم ہمارے محبوب کے دروازے پر آئے بے عقل تم نے آواز دی عقل نہیں آواز دیتے کون فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے عدب عزت عزمت عزمت مصطفیٰ دیکھو رب العالمین جل جلالوہو عمروالوہو عرشان بے عقل کہا اللہ حب العالمین ہے کہ تم اپنی خبر دے رہے ہو اس محبوب کو خبر دے رہے ہو جو عرش کی خبر لکھتے ہیں تمہارے آنے کی خبر نہیں ہوں گی بے عقل معلوم ہوا جو علم رسول پر اعتراض کرتا ہے بے عقل ہے بے عقل ہے اور بے نور بھی ہے بے عقل علم رسول اللہ فرماتا ہے کہ تم کو عواظ دینے کی ضرورت نہیں تھی بے عقل ہو آئندہ ایسا مت کرنا اب ہم نے معاف کر دیا آئندہ ایسا نہ کرنا وہ رسول جو فرش زمین پر رہ کر عرش بلی کی خبر رکھتا ہے اس کو تمہاری خبر نہیں ہوگی بے عقل اس کو تمہاری خبر نہیں ہوگی مقام نبوت کو سمجھو دربار رسالت کو سمجھو رسول اللہ سنتے ہیں کس طرح سنتے ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کس طرح سنتے ہیں کس طرح سنتے ہیں دیکھو آج آج امریکہ میں جو گفتگو ہو رہی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ سن رہے ہیں کیسے سن رہے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا آلی آپ امریکہ کی بات سن رہے ہیں ہاں سن رہا آپ لندن کی باتیں سن رہے ہیں ہاں سن رہا آپ جاپان کی باتیں سن رہے ہیں ہاں دیکھو سن رہا تم بھی سن رہے ہیں میں بھی سن رہا سچی بات تو ہی ہے ہم سب سن رہے ہیں ہاں بات تو سن رہے ہیں لیکن رسول اللہ نہیں سن رہے ہیں بہت سبان بہت ہے کیا بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں امریکہ کی باتیں سن رہا ہوں میں یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر سیون شریف میں بیٹھ کر جاپان کی باتیں سن رہا ہوں جاپان کی کام سن رہا ہوں جاپان کی نقلو حرکر سن رہا ہوں امریکہ کی نقل و حرکت سن رہا ہوں افغانستان کی نقل و حرکت سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں یہ کیا بات ہے وہ کہا یہ ٹیلی ویجن کے پیچھے سیٹلائٹ ہے وہ سیٹلائٹ آواز کو پکڑتا ہے وہ سیٹلائٹ دصویروں کو پکڑتا ہے دصویروں کو پکڑنے کے بعد پھر وہ میرے ٹیلی ویجن میں دے دیتا ہے یہ ڈش اینٹینہ ہے یہ سیٹلائٹ ہے تو میرے عزیز اگر میرا اور تمہارا اور امریکہ کا اور جاپان کا بدایا ہوا سیٹلائٹ اور ڈش انٹینا اتنا طاقتور ہے کہ امریکہ کو گھر بیٹھے دکھا دے تو رسول اللہ کا ڈش انٹینا کتنا طاقتور ہوگا اللہ نے جو ان کو ڈش انٹینا دیا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا اس کا تصور بھی ملا تشویح و تمسین اس کا تصور بھی ہمارا آپ نہیں کرسکے پوری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں اور یہ امت بھی رسول اللہ کے سامنے ہیں فرش زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھو قرآن عرش پر سنا جاتا ہے اللہ کا کلام ہے اور اسی فرش زمین پر بیٹھ کر مصطفیٰ پر دنود پڑھو درود سینل میں پہ جاتا ہے اور مدینے میں سنا جاتا ہے درود شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اس نے کہا یہ میرے آقا ہے قبر روشن ہو گئی اور میرے عزیز جب حشر کا میدان سجے گا قبر سے نکل کر جاؤ گے تو ایمان کی روشنی دربار مصطفیٰ میں لے جائے گی جب پلے سرات امور کر رہے ہوگے تو یہی روشنی ہوگی جب جنت میں جا رہے ہوگے تو یہی روشنی ہوگی تو رشتہ محمد کو مضبوط کرنے کے لیے یا رسول اللہ کی یہ کانفرنس ہے جماعت اہل سنت کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کا محبت کا رشتہ ایمان کا رشتہ دربار محمد رسول اللہ سے ایمان کا رشتہ مضبوط کرنے اور دربار مصطفیٰ میں دنید پہنچ رہا ہے اور سلام پہنچ رہا ہے ہمارے ایک محترم بزرگ میں تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اہل سنت کا بھی ایک جھنڈہ ہونا چاہیے اہل سنت کا تو یہ جھنڈہ لگا ہوا ہے جس میں سبز گمبر ہے سنہری جانی ہے سبز سبز گمبر ہے سنہری سنہری جانی ہے یہ جھنڈہ گھروں پہ لگاؤ تاکہ سبز گمبر کی برکتیں گھر پر نازل ہو رحمت للعالمین کسندہ لگاؤ بدین والے پر دلود و سلام پر دلو حضرت بفتی صاحب صدر محترم امیر شماعت حسن صوبہ سن نے ابھی آپ کو ہدایت دی ہے ان پر عمل کر علماء نے ہدایت دی ہے سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ آپ اور میں ہم سب آج یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم پابندی سے پانچو بات کی نماز پڑھیں گے پابندی سے نماز پڑھیں گے اہل سنت اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کریں گے اور اللہ کے محبوب سنگید العامین محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ پر دلود پڑھتے رہے اب ہم کھڑے ہوں اور عدد سے صلاة و سلام کر مجید و فرقان پڑھتے بیٹھتے رہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ ہم کھڑے ہم کھڑے بیٹھ bevor شکریتا Panda محمد الرسول اللہ اللہ اٹھتے رکان پڑھتے بیدھیں گے کو صافتے رہے حمد رہے آپ اٹھتے رہے اور اٹھتے رہے اٹھتے رہے اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی موسیقی موسیقی